اسلام علیکم میں ہے گیم رضوان ایک ویڈیو کے ساتھ پر حاضر دیکھئے آج میں ایک جڑی بوٹی دکھا رہا ہوں جو آپ کے بہت کام آئے گی اور اچھی ہے جڑی بوٹی دیکھئے جیسے کہ بلیٹ پیسر بڑھ جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اور ہائی بھی ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کنٹرول کس طریقے سے کریں اور کون سی جڑی بوٹی کے دورہ کنٹرول ہو سکتا ہے تو میں آج اسی کے بارے میں چرچہ کروں گا اور میں دوائی دکھاؤں گا کہ جو آپ کے کام آ جائے گی دیکھئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بوٹی ہے جنگل گی اور یہ اس کا بہت بڑا پیڑ ہوتا ہے چھوٹا موٹا نہیں ہوتا بہت بڑا پیڑ ہوتا ہے پیڑ کا نام میں بتاؤں گا آپ کو آپ کو مل جائے گا اور آپ کہیں سے بھی ہوں گے تو آپ کے علاقے میں یہ پیڑ کہیں بھی ہیں مل جائے گا اچھے ہوتے ہیں یہ دیکھئے چمرک کی طرح ہے یہ چمرک کی طرح ہے تو یہ بلیٹ پیسر جیسے لو ہو جاتا ہے یہ ہائی ہو جاتا ہے یا آپ کا دماغ کو اٹینشن ہو ہوتا ہے تو بلیٹ پیسر پڑ جاتا ہے کبھی گھڑ جاتا ہے تو اسی طریقے سے پرومنب آتی ہے اور آپ پرشان رہتے ہیں تو کسی گھولی کی ضرور پڑتی ہے دوائی کی ڈاکٹر کے بار کے ضرور پڑتی ہے تو میں اسی جڑی پوٹی بتا رہا ہوں کہ آپ کا بلیٹ پیسر نہ ہائی ہو اور نہ کم ہو نہ بڑے جو بلکل ایک دم ٹھک تھا کر رہے ہیں اسی لئے میں بتا رہا ہوں جڑی پوٹی کو تو دیکھئے اس کی پیچان کر لیں آپ سب سب سے پہلے تو یہ جڑی پوٹی کی کیا یہ دیکھئے جڑی پوٹی یہ آپ کو چمرک کی طرح رکھ رہے گی آپ کو اس کی پیچان کر لیں اب اس کا پیچان کرنے کا طریقہ ہی دیکھیں میں پیڑ کا نام بتا رہا ہوں ارجن سب لوگ جانتے ہیں جس کو معلوم نہیں ہے ان کو میں بتا رہا ہوں کہ ارجن ارجن کا پیڑ ہے اس میں چمرک کیا جیسے آتی ہیں تو یہ فل جو ہے کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے میں آج اس کی بارے میں بتاؤں گا دیکھیں ہمیں یہ چار فل لینے ہیں جیسے ہمیں یہ چار فل لینے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں ایک گلاس نلکہ پانی لینا ہے تیادا اور ہمیں ایک برطن میں اس کو کھولانا ہے یہ چار فل اس کے اندر پانی میں ڈال دینا ہے اب پانی کھولتے کھولتے آدھا ہو جائے گا جب وہ آدھا ہو جائے تو آپ اس کو چھان لیں اور ٹھنڈا کرنے کے بعد ہلکا گنگنہ اور آپ اس کو استعمال کریں صبح سام تو ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا جو بلیٹ پر سر بی بی ہائی ہو جاتا ہے تو وہ دور ہو جائے گا ملتب نہ ہائی ہوگا اور نہ زیادہ کم ہوگا نہ بڑھے گا یعنی بلکل ٹھک ٹھاک رہے گا تو آپ کی ٹھنڈسل میں ہوں تو یہ فل اس لیے کام میں آتے ہیں اور یہ دبائی ہیں جو لوگ اتمارتی ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے یہ تو یہ فل ہے آپ کو کہیں سے مل جائے گا آپ کے علاقے میں کہیں کے بھی ہوں گا آپ جانتے ہیں میڈیو میں یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے علاقے میں ہوں گئے یہ چمرک کتنا ہوتے ہیں میں نے جس طریقے سے بتا دیئے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے حضرت کھولانے کے بعد چار فل ڈالنا ہے یہ اور آدھا پانی رہ جائے کھولتے کھولتے اور چھان کے ٹھنڈ اگر کے حضرت کھول گنا دونوں ٹیم اسی طریقے سے آپ استعمال کریں تو آپ کے سریر کے اندر کوئی بیماری اگر بن نہیں ہے تو اس کو بھی دور کرے گا یہ اور کھون کی چیل بھی بڑھتی ہے اس سے اور سریر کو بہت فائدہ ملتا ہے اس سے بہت اچھا فائدہ ملتا ہے اچھا ریجنٹ ہے اس کا لیکن لوگ کرتے نہیں اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے گولی کھائی گولی اور اس سے فائدہ ہو گیا کوئی ٹیبلیٹ بغیرہ لیتے ہیں فائدہ ہو گیا تو وہ وقتی طور کے لئے فائدہ ہے لیکن ہمیں جو ہے مرض کی جڑ برکل کھائیٹا ہے تو کس طریقے سے کرتے ہیں تو وہ دیسی جڑی بوٹیوں سے ہی کرتی ہے تو میں اس لئے بتا رہا ہوں دیکھیں بڑی بڑی اچھی جڑی بوٹیوں میں نے بتائی ہیں اپنے ویڈیو میں بہت بہت اچھے کام کے اور لوگوں نے فائدہ اٹھائے ہیں تو اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ اچھا آپ لوگوں فائدہ ہو جائے ہمارا تو کام چل رہا ہے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں اجمائیوی چیزیں جو ہم اجمائتے ہیں وہ ہی بتاتے ہیں اور جو ہمارے پاس ہیں وہ ہی بتا رہے ہیں باقی ہم فالتوبار نہیں کرتے تو اس لئے میں یہ بتانا تھا چینل کو سسکرائب کر دینا لائک بھی کر دینا شیئل بھی کر دینا ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کیسا ہے جب تک کے لئے خدا حافظ